ہر خاتون کو زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں جسم کے نچلے حصے میں درد کا ہونا کمر کے نچلے حصے میں درد کا ہونا یا نلوں میں درد کا ہونا یہ عام پایا جاتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے ٹریٹمنٹ آپشنز کیا ہیں آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے سب سے پہلے تو اس درد کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں اس پین کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں جسے ہم پیلوک پین کہتے ہیں یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایکیوٹ یا کرونک ایکیوٹ ہم اسے کہتے ہیں جس میں اچانک سے درد کا اٹھ جانا اور اتنا اچانک اور تیز درد ہونا کہ خاتون بیٹ اٹھ نہیں سکتی اور اس درد کے ساتھ اس کو الٹی مدلی بھی ہو سکتی ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اس ایکیوٹ پین جو شاپ پین ہوتا ہے جو اس کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا اور وہ فوراں سے ایمرجنسی جاتی ہے اس کی چار وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ جی ہے کہ اس خاتون کا کوئی سائیکل میس ہوا ہے اس کو پرگننسی ہوئی ہے اور وہ پرگننسی ٹیوب میں ہے اسے ہم کہتے ہیں ربچر اکٹوپک پرگننسی اس کنڈیشن میں پیشن کو اکیوٹ پین ہوتا ہے فوراں سے درد ہوتا ہے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس کی اووریز میں کوئی ٹوجن ہو گیا ٹوجن کا مطلب ہے ٹویسٹ آ گیا ہے اور وہ جو اس کی انڈے دانی ہے اس میں شدید اس جگہ پہ اس کو دائیں طرف یا پائیں طرف جسم میں دو انڈے دانیاں ہوتی ہیں تو دائیں یا بائیں طرف اس کو شدید درد ہوگا پیٹ کے نچھ لے اسے میں تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ خاتون کے اندر انڈے دانی میں چھوٹے چھوٹے سسٹ بنے ہوتے ہیں جو کہ ربچر ہو جاتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ربچر ہیمریجک اوویرین سسٹ یہ بھی شدید درد کرتے ہیں اور چوتھی وہ وجہ ہوتی ہے جب آپ کوئی انفیکشن پہلے سے چل رہا ہو اور وہ ایک لوکلائز اکٹھی پس ہو جاتی ہے جسے ہم ایپسیس کہتے ہیں جب ٹیوبو اوویرین ایپسیس بنتی ہے تو فیور بھی ہوتا ہے اور پین بھی شدید ہوتا ہے اور یہ چاروں کنڈیشن جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ایکیوٹ ایمیجنسی ہے اس کنڈیشن میں فوراں اپنی مستند لیلی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اکثر ان کا حل آپریشن کی صورت میں نکلتا ہے دوسری وہ خواتین ہیں جو میرا بیسک آج کا ٹاپک ہے ان خواتین کے بارے میں جیسا کہ ہمارے پاس کلینک پہ ہر دوسری عورت جسم کے نشلے حصے میں ڈل یا مسلسل درد یا ہیوینس کی ساتھ آتی ہے اور اس کو کئی ہفتوں سے چل رہا ہوتا ہے کچھ کو مہینوں سے چل رہا ہوتا ہے جب چھ مہینے سے زیادہ یہ درد ہو جائے تو ہم اسے کرونک پیلوک پین کہتے ہیں لیکن کچھ خواتین جن کو کچھ ہفتوں سے درد ہو رہا ہوتا ہے ان کی اور اور اگر ہم ٹائم پہ اس کا ٹریٹمنٹ کر دیں تو وہ کرونک میں کنورٹ ہونے سے یعنی مسلسل اس میں کنورٹ ہونے سے بچ سکتے ہیں اب اس کی آٹھ وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ جو موسٹ کومن ہے اس کی وہ ہے پی آئی ڈی پیلوک انفلیمیٹری ڈیسیز کیا ہوتا ہے کہ خاتون کو انفیکشن ہو جاتا ہے جرسیم لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ایک تو فاؤڈ سمیلی ڈسچارج آتا ہے جسے ہم لکوریا کہتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو نلوں میں شدید درد ہوتا ہے اور اس کو یہ سیکشلی ٹانسمنٹڈ اکثر انفیکشن ہوتے ہیں اس میں ہمیں پارٹنر کو بھی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے اور فیمل کو بھی اکثر انٹی بارٹکس دینے پڑتا ہے تو اگر ہم اس کو ٹائم سے ٹریٹ کر لیں تو یہ انفیکشن آگے نہیں پڑتا یہ بچہ دانی میں جا جائتے ہیں پھر یہ ٹیوز میں اگر چلا جائے تو یہ انفرٹلٹی کاز کرتا ہے یا ابورشن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو اس انفیکشن کو روکنا ٹائم سے بہت ضروری ہے کیونکہ خاتون کی فیملی کا اس پہ انحصار ہو رہا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین خاص طور پہ ینگ خواتین میں ماہواری کے دوران بہت زیادہ درد ہوتا ہے ایک ہوتا ہے روٹین میں تھوڑا بہت درد ہونا جو برداشت ہو جائے وہ نارمل ہے ماہواری کے دوران درد کا ہونا جو برداشت ہو جائے روٹین لائف ڈسٹرب نہ کرے لیکن اگر کسی خاتون کو اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ وہ روٹین کے کام نہیں کر سکتی جیسے کوئی لڑکی سکول جاتی ہے کوئی عورت چاپ کرتی خاتون وہ جاپ پہ نہیں جا سکتی اور اس کو ریسٹ کرنا پڑتا ہے اور پین کلر لینے پڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو ضرور لیڈی ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے اور اپنا الٹرسون کروانا چاہیے کیونکہ اس کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے جس کو ہم اپنی ٹرم میں کہتے ہیں انڈومیٹریوسس یا ایک انڈے دانی میں چھوٹے چھوٹے براؤن کلر کی سسٹ بن جاتے ہیں جسے ہم چاکلیٹ سسٹ کہتے ہیں اور یہ خاتون کو شدید مہواری میں درد کی وجہ بنتے ہیں اور اس کا علاج بھی مختلف دمائیوں کے ذریعے ممکن ہے لیکن سب سے پہلے اس کو ڈائیگنوز کرنا اس کی تشخیص کرنا ضروری ہے جو کہ ایک مستند لیڈی ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں تو وہ خواتین جو اپنے مہواری کے درد سے بہت پریشان ہیں اور وہ اتنا شدید درد ہے کہ وہ روٹین کے کام بھی نہیں کر سکتی ان سے برداشت نہیں ہوتا وہ ضرور اپنی ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے اپنا الٹرسون کروانا ہے تیسے نمبر پہ ہم کہتے ہیں ایک ٹرم ہے پیلوک کنجیشن سنڈروم یا پیلوک میالجیا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں پیلوک کنجیشن سنڈروم اسے ہم کہتے ہیں کہ خاتون کا جو تولیدی آزا ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں انڈے دانی ہے اور اس کے ساتھ جو ویسلز ہوتی ہیں جو لگیں ہوتی ہیں ان میں بھون کٹھا ہو جاتا ہے پولنگ آف لرڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس ایریا میں کنجیشن ہو جاتی ہے اور پین ہوتی ہے یہ بھی ایک کرونک کنجیشن ہے اور اس کنجیشن میں بھی خاتون درد کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سے خوادین جب ان کے تین بچے ہو جاتے ہیں چار بچے ہو جاتے ہیں نارمل ڈیلیوری کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں کہ مسلسل درد نیچے کھڑا رہتا ہے ہمیں نیچے پرینیل ہیوینس فیل ہوتی ہے اور درد رہتا ہے اصل میں پیلوک فلور میالجیا یہ ٹرم ہم یوز کرتے ہیں میالجیا مسلسل سے ریلیٹڈ ہے یعنی مسکولر ویکنیس ہو جاتی ہے جتنے بھی خاتون کا جو لوہر پیلی ہے اس میں مسلس جو ہیں وہ جب بار بار بچے پیدا کرتی ہے تو اس کے وہ مسلسل ویک ہو جاتے ہیں اس کے لئے سپیشل ایکسرسائز ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پیلوک فلور ایکسرسائز اگر آپ نیٹ پر بھی سرچ کریں تو کیگل ایکسرسائز یا پیلوک فلور ایکسرسائز کے نام سے آپ کو یہ ملیں گی اور اس میں یہ بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے جیسے خاتون کے اگر دن میں تین سے چار دفعہ پانچ سے دس منٹ وہ ایکسرسائز کر لیتی ہے تو وہ اس پیلوک فلور ویکنس سے بچ سکتی ہے اور یہ ایکسرسائز یا تو آپ کو لیڈی ڈاکٹر گائنی کی سمجھا سکتی ہے یا پھر فیزیو تھرابسٹ کی آپ کو حلپ لینی پڑتی ہے اگر بہت زیادہ ویکنس ہو چکی ہو تو فیزیو تھرابسٹ اس کو ڈیل کرتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کی ایک وجہ ہے انٹرسٹیشیل سسٹائٹس ہے انٹرسٹیشیل سسٹائٹس ہم کہتے ہیں کہ خاتون کو بار بار پشاپ کا آنا پشاپ کا جل کر آنا اور اس کے ساتھ اس کو درد ہونا نچلے حصے میں اسے کہتے ہیں کہ اس کے جو مسانہ ہے اس میں پرابلم ہوا ہوا ہے اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہم خاتون کو اپنی یورولوجسٹ یعنی کورتے میں سانے والے داکٹر کے پاس بھی ریفر کر سکتے ہیں اور خود سے بھی میڈیسن دے سکتے ہیں لاس میں کچھ خواتین وہ ہوتی ہیں جنہوں نے سرجری کروای ہوتی ہے یعنی سیزیرین یا کسی بھی وجہ سے پیلوک اس ایریا میں ان کی اپریشن ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کے وہاں پر ایڈھینس بن جاتے ہیں ایڈھینس کیا ہوتا ہے اور وہ سرجری کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ کوئی نرو یا کوئی چیز کوئی اس کی ارگ جو ہے وہ انٹرابٹ ہو گئی ہے اور اس کنڈیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو لوکل لگنوکین لگاتے ہیں لوکل ڈرکز دیتے ہیں اور اس کو کچھ اورل انسیڈ سوہرہ دیتے ہیں تاکہ اس کا وقتی طور پر درد کا آرام آجائے لاس میں جو اس کی وجہ ہے وہ کچھ سسٹیمک ڈیزیز ہیں یعنی ڈائیپٹیز ہو گیا آپ کو پتہ ہے شوگر کا اگر پتہ نہ چلے اور وہ شوگر آپ کے جسے میں چل رہی ہو تو وہ کرونک باڈی ایکسینڈ پینز کرتی ہے خوادین میں اکثر انفیکشن بھی اس میں جارتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم ضرور جب پیشنٹ پین کے ساتھ آتی ہے تو سیرم شوگر ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ پیشنٹ کو اگر شوگر ہے تو ابھی اس کی باڈی میں پین ہوتا ہے اس کے علاوہ تھائی رائیڈ پروبلم تھائی رائیڈ لیول اگر لو ہے تو کرونک فٹیگ سینڈروم ہوگا پاڈی ایکسینڈ پینز ہوں گی لاسٹ میں جو ہے وہ اس کی ایک بور بجہ بھی ہے کہ بچپن میں اگر کسی خاتون کو منٹلی سیکلوجیکل یا سیکشولی ابیوز کیا گیا ہو تو وہ پڑے ہو کر اس کو پین کی فارم میں بظاہر ہوتا ہے اور اس کی ٹویٹمنٹ جو ہے وہ سائیکو تھرپی ہے منٹل ریلکسیشن ٹکنیکس ہوتی ہیں کوگنیٹو فیوریل تھرپی اور اس کنڈیشن میں ہم پیشن کو ریفر سائیکولوجسٹ کو بھی کرتے ہیں جب ہمیں بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی اس پین کی لاسٹ میں میں اپنی بہنوں کو ایک بات بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بغیر درد کے خاص طور پر اس درد کے بغیر سکون سے گزرے تو آپ ضرور ایکسرسائز کریں اپنا جو ہے لائف سٹائل جو ہے منٹین کریں اپنے جو ہے باڈی کے مسلز خاص طور پیلوک مسل پیلوک فلور ایکسرسائز کریں نمبر دو اپنا ویٹ ضرور اپنیمم رکھیں جب بھی ویٹ کی این ہوتا ہے سارا پریشر نیچے گو جاتا ہے آپ کی پیلوک بونز گو جاتا ہے اور یہ کرتا ہے اور ویٹ ویٹ جب آپ کا زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ کو مسلسل قبض رہتی ہو یا آپ مسلسل کو ایسا کام کرتا ہے جس میں بہت در وزن جس طرح خواتین بولیاں اٹھاتی ہیں مزدوری بھیرا کرتی ہیں تو ان کا جسم کا نچلہ ایسا باہر آجاتا ہے پہل ان کو ہیوینیس ہوتی ہے پھر وہ پر لیپس ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں بھی شدیر ڈریکن پین ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے سندھ پر نازوں کو بھاری بھاری کام بھاری بھاری بوجھ اٹھانے کے لئے پیدا نہیں کیا ایک تجھے کہ آپ بہت در وزن نہ اٹھائیں اپنی باڈی کا خیال رکھیں آپ اکسرسائز کریں اور آپ ضروری ہے کہ آپ اپنا صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں یعنی جتنی آپ صفائی کا خیال رکھیں اتنے ہی آپ کو پیلوک انفیکشن نہیں ہوگا انفیکشن نہیں ہوگا تو آپ کو یہ کرونک پین نہیں ہوگا اگر آپ اتیاطی انچار اتیاطی تدابی پر عمل کر لیں اپنی صفائی کا خیال رکھیں وزن بہت زیادہ نہ اٹھائیں اپنے بیٹ کا خیال رکھیں اپنا بیٹ زیادہ پڑھنے نہ دیں اور ایکسرسائز کریں تو میں امید کرتی ہوں کہ بہت سے خواتین بچ سکتی ہیں اس پین سے کیونکہ یہ درد جو ہے انسان کے زندگی جو بلہ ہے اس کو مشکل بنا دیتا ہے بہت شکریہ کوئی بھی آپ کو کوسن کرنا ہو تو کمنٹس میں ضرور بھیجیے گا تینکیو